اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ممباش سے ان سی بی ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ حراست میں لیے گئے دس میں سے کچھ لوگوں کو ان سی بی نے گرفتار کیا ہے حالانکہ ان لوگوں میں کون کون لوگ شامل ہیں اس پر سسپنس برقرار ہے آپ کو بتا دیں بڑے سوپر سٹار کے بیٹے کا بیان درج کرنے کی پرکریہ بھی جاری ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ان سی بی ستروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ہراست میں جن دس لوگوں کو لیا گیا تھا ان میں سے کچھ کو ان سی بی نے گرفتار کر لیا ہے حالانکہ ان لوگوں میں کون کون لوگ شامل ہیں اس پر ابھی سسپین برقرار ہے ابھی پردہ اٹھا نہیں ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بڑے سوپر سٹار کے بیٹے کا بیان درج کرنے کی پرکریہ جاری ہے اور اس بڑی خبر پر ہمارے سیوگی دیواکر ہمارے ساتھ لائف جو رہے ہیں دیواکر دس میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا پوری ڈیٹیل دیکھے پھرا اس پورے معاملے میں جیسا کی پہلے سے امید کی جا رہی تھی کہ کچھ لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے ان سی بی کے ستروں سے جانکاری مل رہی ہے جو دس لوگ ڈیٹین کیے گئے تھے جس کا دعوی ان سی بی کی طرف سے کیا جا رہا تھا اس میں سے کچھ لوگوں کو ان سی بی نے گرفتار کر لیا ہے ہالانکہ وہ سنکھیا کتنی ہے وہ اب تک ان سی بی اس کا کھلاسہ نہیں کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ کون کون سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں کچھ لوگوں میں ان کے نام بھی اب تک سامنے نہیں آئے ہیں اس پر سنسپینس پر قرار ہے لیکن جو آلہ ادھیکاریوں سے جانکاری مل رہی ہے کہ آج دوپہر تک یہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ساپ ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد جب آدھیکاری کی سٹیٹمنٹ ان سی بی کی طرف سے جاری کیا جائے گا ایسی جانکاری جو آلہ ادھیکاری ہے وہ دے رہے ہیں لیکن فیلہ حال یہاں پر آپ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں اس سے دو محلاؤں کو یہاں ان سی بی کے دفتر لائے گیا ہے ان سے سوال وغیرہ بھی کیا گیا لیکن کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا یہ گاڑی دیکھے یہاں پر ان دو محلاؤں کو لے کر آئی ہے اور اسی ان سی بی کے دفتر میں لے کر گئی ہے جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سی بی کے لوگ ہیں ان سے بھی بات چیز ہماری ہوئی تو وہ کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں بات انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے حالانکہ اب تک گرفتاری کس کی ہوئی ہے وہ سسپنس برقرار ہے لیکن سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو سپر اسٹار کا بیٹا ہے جسے کل رات ان سی بی کے دفتر لائے گیا تھا اس کا بیان ابھی بھی لگا درج کیا جا رہا ہے یعنی جو رات سے بیان درج کرنی کی پرکریہ شروع ہوئی تھی وہ ابھی بھی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوپہر تک جبالہ ادھکاری پہنچے جو ان سی بی کے جوانڈ ڈیریکٹر ہیں یا پھر ڈی جی لیبل کے ادھکاری جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے اس کے بعد تصبیر ساب ہو پائے کہ آخر جو کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں کون کون سے لوگ سامیل ہیں دباکر آپ سے جاننے چاہوں گی دیکھیں جس سوپر سٹار کے بیٹے کا یہاں پر نام سامنے آ رہا ہے تو کیا وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں اور دیکھیں سوپر سٹار کے بیٹے کے علاوہ ایک اور ایکٹر تھا جو ان سی بی کی رڈار پر تھا اس کی کیا جان کری دیکھیں ان سے ان سی بی اس پر ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور جو پوستارٹ کیے گئے ہیں اس میں دیکھیں یہ بیقس وغیرہ جو لے کے پولیس کی ٹیم جو ہے وہ اندر جا رہی ہے کیونکہ دو مہیلائیں جو لائے گئے ہیں ان سی بی دفتر میں آپ نے تصویریں دیکھتی ہیں لائیب تصویریں اس پر نیو جیٹ انڈیا پر جو اس گاڑی کے جریعے جو سوٹکیس وغیرہ لائے گئے ہیں وہ اب ان سی بی دفتر کے اندر انہیں لے جا رہا ہے کیونکہ دو مہیلائوں کو یہاں پر لائے گیا ان سے سوالات بھی کیے گئے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیا پولیس کی سرکشہ پر اوستان ہے مومبائی پولیس کی تیناتی اور مومبائی پولیس کی جو مہیلائیں پولیس کرنی ہیں وہ یہاں پر وہاں بیگ لے کر اندر گئی ہیں یعنی جو حلچل ہے وہ دھیرے دھیرے پڑ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ نسی بی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دس لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد شروع کی گرفتاری ہوئی ہے تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ جو مہیلائیں لائے گئی ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے لیکن سب سے اہم چیز اس پورے معاملے میں یہ ہے کہ فیلحال یہاں حلچل بڑھ چکی ہے اور ایسے میں حلچل بڑھنے کا مطلب ہے جب عدیقاری عدیقار پہنچیں گے یہاں پر تب ہو سکتا ہے کچھ تصمیر ساپ ہو پائے کہ کون لوگوں گرفتاری ہوئی ہے لیکن فیلحال کئی بڑے ایسے لوگ ہیں جو فیلحال ان سی بی کی ریڈار پر چاہے ہو بیجنس مین ہو یا بولی بور سے جگس کے لوگ کیونکہ جو جانکاری ملی ہے کہ ایک ہائی پروفائل پارٹی اس کروز میں ہو رہی تھی اور اس کروز میں آپ جس طرح سے حلچل آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے پولیس کی سرکشہ پہ وستہ دیکھیں یہاں پر جو بڑھا دی گئی ہے خاص طور پر کیونکہ یہاں پر حلچل ہونی شروع ہوگی اور جس طرح سے ہائی پروفائل یہ پورا معاملہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان سی بی نے ممبائی پولیس سے مدد مانگی تھی جس کے بعد یہاں پر پولیس کی تیناتی پھرا کر دی گئی ہے ملکل ہائی پروفائل معاملہ اور جانچ کے بعد کئی اہم سرک سامنے آئیں گے اور بڑے پردہ فاش ہوں گے اور آپ کو بتا دیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے بڑی کاروائی کی ہے ان سی بی نے ممبائی کے پاس سمندر میں ایک جہاز پر چل رہی پارٹی پر چھاپا مارا ان سی بی ستروں کے مطابق اس چھاپے ماری میں ایک بہت بڑے ڈرگز نیٹورک کا پردہ فاش ہوا ہے جبکہ آٹھ سے دس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ حراست میں لیے گئے لوگوں میں کچھ فلم جگت سے جڑے ہوئے بھی لوگ ہیں خبر یہ ہے کہ حراست میں لیے گئے لوگوں میں دو مشہور آکٹر کے بیٹے ہیں جبکہ ایک آکٹر بھی ان سی بی کے رڈار پر ہے اس کے ساتھ ہی کچھ بڑے بلڈرز اور ہائی پروفائل لوگوں کے پریوار بھی اس میں شامل ہیں آپ کو بتا دیں ان سی بی کی کاروائی کے بعد دیر رات ان سی بی ادھیکاری بھی دفتر پہنچے بتایا گیا کہ جس کروز پر ان سی بی نے چھاپا مارا اس پر ایک سنگیت کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا اور کئی لوگوں نے اس کے لیے بکنگ کی تھی یہ کروز دو اکٹوبر کو روانہ ہو کر تین اکٹوبر کو لوٹنا تھا لیکن ان سی بی کی چھاپے ماری کی وجہ سے یہ کارکرم رت کر دیا گیا اس دوران کروز کی یاترہ کے لیے پہنچے لوگوں کو بھی بھاری مشکل کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو انٹرسپٹ کیا ہے اور ان کی انویسٹیگیشن چالو ہے ابھی ابھی کچھ بھی کہنا it will be very premature میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا ہاں ڈرگ ہے ہاں ڈرگ ہے ہاں ڈرگ ہے یہ سب میں نہیں بتا پاؤں گا آپ کو سر کتنے لوگ تابیب لیا گیا ہے آٹھ سے دس جنوں کو ابھی we are انویسٹیگی پہنچے ہیں سر کوئی سریلیویٹی بھی ہے ابھی کوئی میز بیر میں کمنٹ نہیں کروں گا دیوکر دیکھیں آپ سے میں جانا چاہوں گی کہ یہ جو پورا کارکرم وہاں پر آیوجن کیا گیا کروز پر اس کا ماسٹر مائن جو ہے کیا وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ان میں شامل ہے یا اس کی جانچ ابھی کی جا رہی ہے دیکھیں نسی بی نے اب تک اس کا کھلاثہ نہیں کیا ہے جو ڈرکز پارٹی آیوجید کی گئی تھی اس میں ہائی پروفائل لوگ سامیل ہوئے تھے اس کا ماسٹر مائن کون ہے اس کے پیچھے ماسٹر مائن کون ہے اس کی جانچ ابھی تک کی جا رہی ہے ابھی تک نام کا کھلاثہ ہے وہ نسی بی نے بھرار نہیں کیا ہے کہ آخری پارٹی آیوجید کیسے کی تھی کیونکہ جس کروز پر یہ پارٹی آئیوجید کی گئی تھی وہ ہاں پر سیکیورٹی کافی زیادہ ہوتی ہے سیاہ سب کے جوانوں کی تیناتی ہوتی ہے جو چیکنگ کرتے ہیں اس چیکنگ کے بعد بھی کیسے ڈرکس جو ہے وہ پارٹی تک پہنچی اور کون تھا جو اس پوری پارٹی کو مینج کر رہا تھا اور اورگنائجر کون تھا اس پوری پارٹی کا یہ پوری جانچ فلال ان سی بی کی چل رہی ہے ان سی بی اس پورے معاملے میں جو سوال ان سے وہی ہو رہے ہیں کہ آخر یہ پارٹی آئیوجید کیسے نے کی تھی جس پر ان سی بی کا کہنا ہے کہ ہماری جانچ چل رہی ہے نام کا کھلاسہ کرنا ابھی جلدبازی ہوگی لیکن جیسے جیسے ہماری جانچ آگے بڑھے گی جو سراغ ہمارے ہاتھ لگیں گے اس کے آدھار پر پھر ہمارے دکاری بیان جاری کریں گے لیکن فلحال جو یہاں پر حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے فرا اس سے یہی لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں جب آلہ دکاری پہنچیں گے تو جیسا کی ہم نے بتایا کہ کچھ لوگ کی گرفتاریاں کنفرم کی ہیں ان سی بی کے ستروں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سامنے آئے کہ کون سے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں لیکن اس پورے معاملے میں جو سپر ایشتار کا بیٹا ہے اس کا بیان کافی اہم ہوگا وہ اپنے بیان میں کیا کہتا ہے یہ ان سی بی کے لیے کافی اہم ہوگا تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ان سی بی خلحال سوراگی کٹھا کر رہی ہے بیانوں کو لے کر آدھار بنا کر جو ہے وہ آگے کی طرف جانچ بڑھائے گی اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ کئی ہائی پروفائل ناموں کا کھلاسہ اور ہو کیونکہ چھے سو لوگوں کے اس پارٹی میں سامنے ہونے کی جانکاری سوطروں سے مل رہی ہے تو باقی لوگ کون کون سے ہیں اور کون بیزنسمن کون تھا کون بیلڈر تھا جو اس پارٹی میں سامنے ہوا تھا اس کا کھلاسہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے دیوکر آپ کے پاس لوٹوں گی اور اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ان سی بی کی چھاپر ماری کے بعد کروز کے سفر کا آنند لینے پہنچے لوگوں کو بھاری مشکل کا سامنہ کرنا پڑا سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کروز یہاں پر آپ آئے تھے کہاں پر جا رہے تھے اور کیا پتا چل رہے ہیں سب سے پیسے لے لیے 50,000 1.5 لیکس ایسے بہت کسی کو بوڈنگ پاس ایشو نہیں کیا کہاں پہ جا رہے تھے پروز پہ کتنے دن کا یہ دو دن کا پرسو ماننگ ریٹن ہم اس کرے کر کے ایون نے بنایا تھا اس کا بکنگ کرا تھا 11 مجھے سے ہم کھڑے ہیں ابھی تک تو بوڈنگ پاس ہی ایشو نہیں ہوا گیا پہ پہ جا رہے ہیں پہ پہ جا رہے ہیں پہ پہ جا رہے ہیں دن کا ایون آرہے ہو سیает اور کتنے دن کا یہ ایونٹ اس کا پہ جا رہے ہیں ابھی آپ کو کیا جا رہی ہے تو یہ ہے اندر کوئی ریٹ تک پتہ نہیں اندر تو ہم جائی نہیں پائیں ہم تو بھا ہی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم اور اندر جائی نہیں پائیں ہم تو بوڈنگ پاسячے آرہیں آپ کیا کہیں گے آپ کو کیا جانتا رہی تھی یہ جان کری ہے کہ تک نے کو چلتے پہ جائے رہے ہیں ہمیں دلی سے یہاں کس نے پوچھا تک نہیں اندر پانی تک تو انتظام نہیں ہے کچھ نہیں پتا جارہا وہ بوڑنگ پاس کے اوپر میں کارڈ نہیں بنایا گیا تو اسی وجہ سے وہ ریٹان ہے کروز سیل تو عربین سی انڈ بیٹھ اور کتنے دن کا یہ ٹور تھا اور کتنے اس کے ٹکٹ کے چارجز تھے یا کیا کیا ایوٹی تاؤزن تھا اور کیا کیا ایوٹ تھا یہ ایوٹ بس نورمال تھا کروز جانا اور آنا پارٹی تھی کہاں سے آ رہے تھے آپ ڈیوکر دیکھئے جو عام جانتا ہے اس کو تو چونہ لگا ہے اچھے سے کیونکہ 80 80 50 50 ہزار روپے کی ٹکٹ ان کو دی گئی اور بدلے میں ان کو کچھ نہیں ملا آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جو سوپر سٹار کا بیٹا ہے اس سے تو جانچ پڑھتا کی جا رہی ہے لیکن ایک اور جو ایکٹر کا نام اس میں سامنے آ رہا تھا اس کے بارے میں کیا جانکاری دیکھیں بولی پورٹ سٹوڑے جو لوگ ہیں ان کا کھلاسہ جب تک ان کے پاس ساکش نہیں ہوں گے تب تک اس پورے ماملے میں وہ کچھ خاص طور پر بولی پوٹ کا لوگ سامنے آئے بولی پوٹ کے تمام جو لوگ جن کو ہراست میں لیا ہے ان سی بی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے لیکن فیلال یہاں اس دفتر پر سب کی نگاہ ہے یہاں بڑے سپر اسٹار کے بیٹے کا بیان درج ہو رہا ہے رات سے ہی اسے بیان درج کرنی کے پیکریہ شروع ہوئی تھی جو تک جاری ہے ان سی بی کے جو ادھکاری ہیں وہ اسی دفتر میں موجود ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کیونکہ جب یہاں پہ آلہ ادھکاری پہنچیں گے چاہیے جوائن ڈیریکٹر ہوں یا ڈی جی لیبل کے ادھکاری ہوں تب یہ ساپ ہو پائے گا کہ اس نے اپنے بیان میں کیا ان سی بی کو بتایا ہے دوسری اہم چیز جو جانکاری مل رہی ہے اس نے ساپ طور پر یہ اپنے بیان میں کہا ہے جو ستروں سے جانکاری مل رہی ہے کہ وہ گیسٹ کے طور پر اس پارٹی میں سامل ہوا تھا نہ اس سے کوئی انٹریفیس نہیں لی گئی تھی بلکہ جو ہے جو گیسٹ کے طور پر سامل ہونے کے بعد اس کے نام کے آدھار پر لوگوں کو بلائی گیا تھا یعنی اس کے نام کو سہارا لیا گیا تھا اس پارٹی میں بلانے کے لیے اس بیان کو لے کر فلحال نسی بی آگے کی جان بڑھا رہی ہے لیکن فلحال اسکتی اس وقت یہی ہے کہ یہاں پر جو احاست میں لیے گئے لوگ ہیں پھراہ ان سے پوچھتا چل رہی ہے جو سپر اسٹار کا بیٹا ہے اس کا بیان درج کیا جا رہا ہے اور جو کچھ لوگوں کی گرپتاری ہیں ہو گئی ہے اس پرے معاملے میں جو نسی بی سوطر بتا رہے ہیں ان کے نام کا اعلان آپ سے ایک دو گھنٹے بعد جو ہے پھراہ ہو تکتا ہے کہ آخر کیل لوگوں کی گرپتاری اس وقت اس پرے معاملے میں کی گئی ہے چلی بہت بہت شکریہ دیواغ کر آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے تو بھوانی پورپ چناؤں کو لے کر نیوز اٹین انڈیا کی سب سے بڑی کوریج لگاتار جا رہی ہے آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکور اس وقت ہم کاؤنٹنگ سینٹر کے ٹھیک باہر موجود ہیں متگنہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے تھوڑی دیر بعد ہی پہلا رجحان آنا شروع ہو جائے گا کس کو پہلے رجحان میں لیڈ ملتی ہے کیا ممتہ بنر جی اس کھیلا میں سب سے پہلے آگے ہوں گی کون پہلا ماسٹر سٹو کھلے گا ہر ایک اپ ڈیڈ نیوز اٹین انڈیا آپ کو دکھائے گا کیونکہ دن بھر نیوز اٹین انڈیا گراؤنڈ زیرو سے آپ تک ہر ایک تصویر ہر ایک خبر دکھائے گا کیونکہ یہ جو نتیجے ہیں یہ نہ صرف بھوانی پور بلکہ پوری پشی بنگال کے سیاست کے لیے کافی اہم ہے یہاں سے جیت کا مطلب ہوگا سی ایم کی کرسی بنی رہی گی ممتہ بنر جی کی لیکن آگے دلی کی سیاست میں وہ کیا قدم بڑھاتی ہیں آج جیت کے بعد ممتہ بنر جی کا کیا بیان آتا ہے پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ یہ کھیلا بھوانی پور اور پشی بنگال تک رکھنے والا نہیں ہے یہ سیدھا جو ہے دلی تک جائے گا دوسری طرف جو چمتکار بڑا فیر بدل سوویندو ادھکاری نے ننڈی گرامے کیا تھا پرینکہ ٹیبرے بال کر پائیں گی ہماری تھوڑی دیر پہلے ان سے باتچیت ہوئی جیت کو لے کر زیادہ آشوہست نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن دھاندلی کو لے کر لگاتار ٹی ایم سی پر آروپ لگا رہی ہیں سنیے کیا کچھ کا بی جے پی کے امیدوار پرینکہ ٹیبرے بال ہمارے ساتھ اس وقت باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں آج نتیجوں کا دن ہے آئی ان سے باتچیت کرتے ہیں پرینکہ آج نتیجوں کا دن ہے کیا امید کر رہی ہیں دیکھیں نتیجے کے لیے آدمی تب سوچتا ہے جب آپ نے اپنی طرف سے اچھے سا پرکشا دی ہو اور اس پیپر کو چیک کرنے والے لوگ بھی اسے اتنے ہی اچھے سے چیک کریں ایک دم پورے ڈیلیجن سے چیک کریں لیکن یہاں میری پرکشا جو ہے وہ تو سرکار کے خلاف ہے ان کی پوری مشنری کے خلاف ہے جس کو مکہ منتری بنے رہنے کے لیے مکہ منتری نے استعمال کیا پوری گورنمنٹ ایجنسی کو کام پہ لگا دیا یہاں تک کی پولس سے چھپا ووٹنگ کرائی گئی اس سے شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو اس پہ میں کہوں کہ نہیں میں اتنے ایم ووٹوں سے جیتوں گی آپ نہیں جیتیں اس کے لیے تو یہ نوگو نے سب کچھ انشور کیا لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ میری جیت تو اسی میں ہے کہ میں نے ایک اکیلے آپ کے پورے سسٹم سے لڑائی کیے اور آپ لوگ چیٹنگ کر رہے تھے یہ بات میرے کیمرے میں پکڑ کے دکھوائی ہے اور ان لوگوں کو پکڑا جو کی آپ کے پوسٹ ہولڈر ہیں آپ نکال دیجئے اس لڑکے کو بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا کچھ نہیں سسپنڈم اور جس طرح سے سوویندو عدیکاری نے بڑا فیر بدل کیا تھا آپ کو لگ رہا آج یہ چمتکار فیر بدل آپ کریں گے یہ سب اشور کے ہاتھ میں ہیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کانون ویوستہ کو لے کر ہمیشہ پشن منگال میں سوال اٹھے ہیں نتیجے آئے تھے آج کیا لگ رہا آپ کو کس طرح سے چیزیں دیکھ لیا دیکھیں یہ ان کا کلچر رہا ہے وائلنس کرنا کیونکہ کہتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں جانوری ہوتے ہیں تو وہ یہی جانوری ہیں یہ جانورپن ہم لوگوں نے دیکھا تھا پچھلے بار بھی تو اسی لئے اس بار اس طرح کی کوئی گھٹنا نہ ہو اسی لئے میں نے پہلے سے چیف جسٹس کو گورنر کو پولس کمیشنر کو سب کو بولا ہے to ensure all this آج اگر آپ جیتتی ہیں تو اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا لوگوں کے لئے کام کرنا اور اگر ہارتی ہوں تو بھی وہی میرا قدم رہے گا سیم تو صاف طور سے یہاں پر پرنکاٹی بریبال کہہ رہی ہیں کہ ہنسہ تی ایم سی کے نیتا فیلاتے ہیں تھوڑ دیر پہلے ہماری باتشی تی ایم سی نیتا سے بھی ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پشی منگال کو بی جے پی بدنام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آروپ پتی آروپ کے بیچ آج نتیجے کیا ہوں گے بھوانی پور کی جنتہ نے کس کے ساتھ کھیلا کیا ہے تی ایم سی کا نعرہ تھا بھوانی پور میں کھیلا ہو بے بی جے پی کا نعرہ تھا بھوانی پور میں نیائے ہو بے کس کے ساتھ کھیلا ہوگا کس کے ساتھ نہیں آئے ہوگا تھوڑی دیر بعد ہی پوری تصویر ساف ہو جائے گی میرے سی ہوگی آشکہ ہمارے ساتھ پانی ہوئی ہے ممتہ بنرجی کے گھر پر موجود ہیں ان سے میں جاننا چاہوں گا ممتہ ماف کیجئے گا آشکہ کوئی حلچل وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ آج نتیجے کا دن ہے جیتھار پشی منگال میں بڑا تفاہ نہ سکتی ہے ممتہ بنرجی کے پوسٹر سے پٹا ہوا ہے کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے لگباک آدھے گھنٹے کا سمیہ ہو چکا ہے اور صرف بھوانی پوری نہیں دو اور سیٹیں ہیں شمشیرگن جنگیپور جہاں پر چناؤں ہوئے ہیں چناؤں نہیں کیونکہ ویدان سبح چناؤں کے دران دونوں ہی سیٹ کے جو پرتیاشی ہیں ان کی موت کووڈ سے ہو گئی تھی جس کے وجہ سے چناؤں ہی نہیں ہو سکے تھے تو وہاں بھی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے جنگیپور کے پولی ٹیکنک کالج میں اور دوسری جگہ سکھاوت میموریل جہاں پر آپ موجود ہیں سرکشہ کے کڑے انتظام وہاں بھی اور یہاں بھی تصویریں میں آپ کو دکھا دوں ہمیشہ یہاں پر پولیس بل بھاری سنکھے میں تینات رہتی ہے لیکن آج اترکت بل کو لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی بھوانی پور کی بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دو بار ممتہ بینر جی یہاں سے جیت چکی ہیں چناؤ 2011 میں جب ستہ میں ٹی ایم سی آئی تھی تب بھی اپ چناؤ لڑکر کے بھوانی پور سے ہی وہ جیتی تھی اور اپنی مکہ منتری کی کرسی کو بچایا تھا تب قریب 77% ووٹ شیئر تھا اور اس کے اگلے چناؤ میں 2016 میں گرابت آئی ووٹ شیئر میں اور قریب 48.5% ووٹ شیئر تھا ٹی ایم سی کا اس کے بعد لوگ سبا چناؤ کی بات کریں صرف تین ہزار ووٹوں سے آگے ٹی ایم سی بھوانی پور میں تھی اس کے بعد جو ویدان سبا چناؤ ہوئے جو اس سال ہوئے اس میں دیکھا تو گیا کہ ٹی ایم سی کی جیت ہوئی اور اچھے متوں سے جیت ہوئی لیکن ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو بارڈ ایسے ہیں جہاں پر وشش طور پر ٹی ایم سی پیچھے رہی ہے پچھلے دو چناؤں میں سابطور سے آشکہ نظریں بنی ہوئی ہیں پہلا روجان جیسے ہی آئے گا ہر ایک update نیوز ایٹ ان انڈیا آپ کو گراؤنڈ زیرو سے سب سے پہلے بتائے گا یہ جو کھیلا ہونے جا رہا ہے یہ 2020 کا ہوگا ونڈے کرکٹ کا ہوگا کیا مارجن بہت بڑا ہوگا لیڈ ممتہ بنر جی یہاں پر کتنی بڑی لیں گی ٹی ایم سی کا دعوی ہے یہاں پہ مارجن جیت کا بہت بڑا ہے جیت تو ہم جا رہے ہیں لیکن مارجن پہ ان کی نظریں ٹکی ہوئے ہیں ٹیبریوال کے اپنے دعویں ہیں کہ ننڈی گرام کی طرح ایک بار پھر ممتہ کے ساتھ ہم یہاں پر کھیلا کرنے والے ہیں ہر ایک نظر ہمہ ہر ایک خبر ہر ایک وشلیشن ہر ایک تصویر ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے ایک چھوڑا سب بھریک لے رہے ہیں دیکھتے رہیے نیوز ایٹ ان انڈیا کشی صدار قانونوں کے ویرود میں پچھلے کئی مہینوں سے جاری پردشن کے بیچ ہریانہ میں تیس سمیہ پر دھن کھریدی شروع نہیں ہونے سے کسانوں کا غصہ بھڑک گیا انہوں نے راجے کے کئی زلوں میں سرکار کے خلاف جم کر پردشن کیا اور کرنال میں تو پردشنکاری مکھے منتری منوہر لال کھٹر کے گھر کا گھیراو کرنے پہنچ گئے انہیں روکنے کے لیے پہلے سے ہی پولیس نے بھاری سرکشہ کے انتظام کیے تھے لیکن پردشنکاریوں کے غصے کے آگے ان کی ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں ٹریکٹر پر بیٹھ کر کچھ کسانوں نے تو بیریکیٹ کو ہی توڑ دیا جسے پولیس سب سے بڑی دیوار مان رہی تھی حالانکہ پولیس والوں نے انہیں روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی لیکن پردشنکاریوں کا جھن بیریکیٹ پار کرتا ہوا سی ام آواز کی طرف بڑھنے لگا جسے دیکھ کر پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ترنت پانی کی بوچھا شروع کر دی گئی تاکہ بھیر تتر بتر ہو سکیں اس کے باوجود کچھ پردشنکاری کافی دور تک نکل گئے حالانکہ آگے سی ام آواز کے پاس سرکشہ بلکہ ایک اور گھیرا پہلے سے تینات تھا جس کے بعد کسان وہیں زمین پر بیٹھ گئے اس سے پہلے انہوں نے راستے میں لگے بیریکیٹ کو توڑنے کی بہت کوشش کی دوسری طرف پولیس والے ان بیریکیٹ کو گرنے سے بچانے کے لیے پورا دمخم لگاتے دیکھیں اس دوران پولیس اور پردشنکاریوں کے بیچ کئی بار دھکا مکی تک کی نوبت آگئی لیکن کسان کسی بھی صورت میں وہاں سے لوٹنے کو تیار نہیں دکھے وہاں کی سڑکوں پر کافی دیر تک یہ ہنگامہ ہوتا رہا اور جس سے نپٹنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے لیکن یہ پردشن کرنال تک ہی سمت نہیں رہا امبالا سے بھی کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے آئیں اور وہاں بھی اسی مدے پر پولیس اور پردشنکاریوں کے بیچ بھڑنت ہو گئی سڑکوں پر اترے کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے جگہ جگہ بیریکیٹ لگا دیئے تو پردشنکاری انہیں توڑنے میں جھٹ گئے امبالا میں یہ ہنگامہ بی جی پی ویدھائی کسیم گویل کے گھر کے پاس ہوا جس کا گھیراو کرنے کے لیے کسان وہاں پہنچے تھے اس کی خبر پرشاسن کو مل گئی تھی اس لیے وہاں سرکشہ بلکہ کئی جوان پہلے سے تینات کر دیئے گئے تھے حالانکہ باد میں پردشنکاری کسی طرح بی جی پی ویدھائی کے گھر کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر دھرنا شروع کر دیا راجے کے کئی دوسرے زلوں سے بھی پردشن کی ایسی ہی تصویریں سامنے آئیں ہریانہ ہی نہیں پنجاب کے بھی کچھ شہروں میں کسانوں نے ایسی مدے پر زوردار پردشن کیا جس کی کچھ تصویریں راجے سرکار میں منتری برم مہندرہ کے گھر کے باہر سے بھی سامنے آئی جہاں بتایا گیا کہ ویرود پردشن کے دوران گسائی کسانوں سے کانگرس نیتا کے گھر کے مین گیٹ کے سامنے لگے کچھ بیریکیٹ تک توڑ دیئے گئے اور وہی دھرنے پر بیٹھ گئے بیریکیٹ توڑنے کے بعد پردشنکاری پورے جوش سے آگے بڑھنے لگے ان لوگوں کو وہاں تینات پولس والوں نے روکنے کی بھی کافی کوشش کی لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے اس پردشن میں کسانوں میں مہلائے بھی شامل دکھی جنہوں نے اس ویرود پردشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس دوران انہوں نے پنجاب سرکار کے خلاف ناربازی جاری رکھی دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے کیندر سرکار پر اپنا غصہ نکالا اور دھان کھریدی میں دیری کے فیصلے پر ناراضگی جتائی کوششی طرح کے حالات گرداس پور میں پنجاب سرکار میں کیبنیٹ منتری ترپت راجندر سنگھ باجوا کے گھر کے باہر بھی دیکھنے کو ملے وہاں بھی دھان کھریدی کے مدے پر کسانوں نے سڑک پر اتر کر اپنی ناراضگی ظاہر کی اور پنجاب سرکار کے خلاف جم کر نارے لگائے ہنگامہ بڑھتا دیکھ ترپت راجندر سنگھ باجوا پردشن کر رہے کسانوں کے بیچ پہنچے اور ان سے باتشید کی اور اس ہنگامے کے بیچ مکھے منتری منوہر لال خٹر نے دلی میں کیندریہ خاددہ راججے منتری اشونی چوبے سے ملاقات کی ان کے ساتھ راججے کے ڈیپیٹی سی ایم دشن چوٹالا سمیت کئی اور نیتا بھی موجود رہے جہاں کسانوں کے مدے پر کافی دیر تک چرچا ہوئی اور اس بیٹھا کے بعد سرکار نے دھان کی خرید پر کسانوں کی مانگے مان لی لیکن دھان کی خرید میں دیری کے مدے پر کانگرس نے راججے سرکار پر نشانہ ساتھ دیا پارٹی کے سانسا دیپیندر غڈہ نے تو اسے کسانوں اور کانگرس کے دباؤ میں لیا گیا فیصلہ خرار دیا اگر سرکار نے صحیح نیت سے کیا کرنا ہوتا تو پچی سے ایک اور ایک سے گیارہ کی تاریخ نہیں دیتے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیا انسی بی ستروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ کروز میں پینٹ کی سلائی میں چھپا کر ڈرکس پہنچائے گئی تھی اس کے ساتھ ہی مہلاؤں کے پرس کے ہینڈل اور انڈویر کالر کی سلائی میں چھپا کر ڈرکس لے جائی جائی تھی اور بڑی خبر آپ کو بتا دیا تمام طریقے اپنائے گئے تھے کہ شک نہ ہو کی آخر ڈرکس کی سپلائی اس کروز پر کیسے ہوئی اس کے لیے بڑے ہی شاتیرانہ طریقے سے یہ ڈرکس سپلائی کی گئی جس میں مہلاؤں کے پرس کے ہینڈل کے اندر انڈویر کے اندر اور پینٹ کے اندر یہ ڈرکس شپا کر کروز تک پہنچائی گئی پارس دھاما ہمارے سیوگ اس وقت فون لائن پر موجود ہے پارس اور کیا جانکاری دیکھیں بڑے ہی شاتیر طریقے سے یہ سپلائی کی گئی درکس کروز میں جو ہے جو ہے جو ہے میٹ سی میں جا کے پوری طریقے سے پارٹی کرنی ہے اس طریقے سے پوری یہ چیز بنائی گئی تھی اور اسی صندر میں جو ہے انڈویر نے کل ریج کی اور ریج کرنے کے بعد یہ بہت بڑا جو راکیٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے انڈویر دوارا اور موڈل جو ہے وہ اس کا بلکل الگ سار اس طریقے سے پینٹ کی چلائی میں چھپا گئے تک ساتھ پورس کے سائٹ کے جو چلائی ہوتا ہے اس میں چلائی کے ڈالکر جو ہے وہ اندر پہنچائے گئے اور بھی ماملے میں تحقیقات کر لیے اور دو لوگوں کو پوچھتا کیلئے بلایا گیا ان سے بھی اس بارے میں پوچھتا جو ہے انڈویر ابھی زیاد جاری ہے بہت شکریہ پارہ کے پرفارمنس کی جانچ کے لیے نئے خانون لاغو کر دیے ہیں جس کے ویرود میں سیکرو ٹیچر رازدھانی انتھنس کی سڑکوں پر اتر آئے انہوں نے نئے خانون کے خلاف سڑک کو جیم کرنے کی بھی کوشش کی جس کے بعد پولس نے ان پر سختی برتنی شروع کر دی جسی سے پردشن کاری بھڑک گئے اور پولس سے ہی بھڑ گئے اس ہنگامے کو شاند کرنے کے لیے پولس نے پہلے تو بھیڑ پر آسو گیس کے گولے داگے اور پھر ان پر پانی کی بوچ ہار کی لیکن ٹیچر وہاں پولس کی اس کاروائی کا ویرود کرنے کے لیے ڈٹے رہے اس پہلے کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے پہلے سے رازدھانی کی سبھی سڑکوں کی سرکش بڑھا دی تھی خبر ہے کہ انتینس کے علاوہ کچھ دوسرے سرکھا گیا ہے اور پٹنا نہیں آنے دیا جا رہا اسی بھی جیڑیو نے بھی تیج پرطاپ کے بیان پر چھٹکی لی سرکھا ہمارے بڑھے بڑھے گڑھے چون دیا پیتا جی ہمارے آشتر چل رہے ہم کوئی پریسر نہیں دینا چاہتے کسی بھی طریقے کسی بھی بھاری سے جو رہے کچھ لوگ راستی ادھیک بننے سپنا دیکھ لئے ہمارے پیتا کو آنی نہیں دی بندھک بنا کے رکھے دلی ماننی لالو پرشاہ جی مہچارک مطوید ہے راج نیتک مطوید ہے لیکن ان کو کو بندھک بنا لے ان کے پریجن ہی آروپ لگا رہے تو بیپکش کے نیتا زیادہ دنی پرواز کرتا ہے تو کیا ہے معاملہ پیشلہ ہفتے آندر پردیش اور تلنگانہ میں تباہی مچانے والے گلاب نام کے چکرواتی توفان کا اثر بنگال کے بعد بیہار کے کئی زلوں میں دیکھنے کو ملا بیٹے تین دنوں سے ہو رہی زوردار بارش نے باہر رہنے والے لوگوں کی مشکلیں اس قدر بڑھ دی ہیں کہ وہ گھر اور باہر ہر جگہ آسمان سے برسی آفت سے گھر گئے جس کی کچھ تصویر نوادہ سے بھی سامنے آئی جہاں خوری ندی افان پر آ گئی ندی کا جلستر اتنا بڑھ گیا کہ اس کا پانی آسپاس کے رہائش علاقوں میں بھی جا گھ سڑکے تو جیسے کہیں غم ہی ہو گئیں اور زیادہ سڑکوں پر پانی پوری طاقت سے بہتا نظر آیا اور اس کی چپیٹ میں جو کچھ آیا اسے وہ کسی تنکے کی طرح دور تک بہا کر لے گیا توفان کی وجہ سے کچھ سرکاری اسپتال کے باہر سے جو تصویرے سامنے آئیں انہوں نے کئی سوال کھڑے کر دی اس اسپتال کے بہر اتنا پانی بھرا دکھا کہ مریض کو اندر تک لے جانا بھی کوئی پہاڑ چڑھنے سے کم ثابت نہ ہو کوٹر سائیکل سوار اس پانی سے جوجتا ہوا دیرے دیرے آگے بڑھا اور صرف بہار ہی نہیں مہاراش کے اورنگاباد میں بھی گلاب توفان کا ایسا اثر ہوا کی تیز بارش ہوئی جس سے وہاں کے کئی علاقوں میں حالات بگڑ گئے موسم ویبھا کانومانے کی اگلے دو دن بھی اسی طرح راجے کے کئی شہروں میں بارش ہوگی لیکن اس سے پہلے ہوئی بھاری بارش نے اورنگاباد کے کئی نچلے لاکھوں میں جم کر تباہی مچائی وہاں کے ایک علاقے سے جو تصویر سامنے آئی ان میں سڑک پر پانی ایسے بہتا دکھائی دیا جیسے کوئی نہ دی سڑک کا تو نامو نشان ہی مٹ گیا لگ بھگ گھٹنوں تک بھرے پانی کے بیچ کھڑے کچھ لوگ اپنی جگہ سے ہل کر آگے بڑھنے کی حمد تک نہیں جھٹا پائے ایک دوسری تصویر میں اس سڑک سے بس گزرتی دکھائی دی لیکن پانی میں اس کے ٹائر دکھنے بند ہو گئے یہ بس تھی بڑی تھی اس لئے پانی میں صرف ٹائر نظر آئے وہاں کھڑی کارے آدھی اور موٹر سائیکل تو پوری طرح پانی میں ڈوبی دکھیں ایک دوسرے علاقے میں تو سنکری گلیوں تک میں پانی بھرا دکھا اور اوپر سے لی گئی وہ نے پتا ہی نہیں گھر میں پانی سویمینگ پور اس میں بھی پانی سب یگا پانی پانی چنانو آیوگ نے لوگ جن شکتی پارٹی کے چنانو چن بنگلہ کو فریز کر دیا یعنی اب اس چن کا استعمال چراغ اور پشپتی گھٹ نہیں کر پائیں گے اور دونوں خیموں کو گری منتری امیش شاہ نے ڈلی کے لال کلے سے نس جی کی کار ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی یہ ریلی 12 راجжوں کے 18 شہروں کے اتحاسک سانوں سے ہو کر گزرے گی اس ریلی کو آزادی کا امرت مہت سو ابھیان کے تحت روانہ کیا گیا 36 گڑھ کانگرس ویدھائکوں کے ڈلی دورے سے راجжے میں سیاسی حل چل بڑھ گئی مکھے منتری بھوپیش بھگیل اور سواسے منتری ٹی سنگ دیو میں ٹکراو کے بیچ راجжے کے تی سے زیادہ ویدھائک دلی پہنچ گئے حالاکہ ان ویدھائکوں نے ایک سور میں مکھے منتری بھوپیش بھگیل کا سمرتن کرتے ہوئے راجжے میں نیتر پریورتن سے انکار کیا اس کے بعد مکھے منتری بھوپیش بھگیل نے بھی ویدھائکوں کی ناراضگی کی خبروں کو خارج کر دیا لیکن اس پورے باملے پر پہنی نظر رکھنے والی بی جی پی کو کانگریس پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا پورو مکھے منتری رامان سنگھ نے کانگریس پر دنج کس دیا بہتما گاندھی کی جینتی پر دلی سمیت دیش بھر میں کئی کار کرم آیو جیت کیے گئے راشت پتی پر دان منتری اور کانگریس نیتاؤں سمیت کئی ہستیوں نے انہیں راج گھاٹ پر پہنچ کر شد آنج دی بردان منتری نریندر مودی پر ویوادس پر ٹپڑڑی کرنے والے جمو کشمیر کے پور ویدھائیق عبدال رشید ڈار کے خلاف FIR درج کروائی اور کڑی کاروائی کرنے کی مگ کی دیش کبھی کانگریس کم مگ نہیں کرے گا